اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے قریب مت جاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا ان کو عزت دی اور پھر ان کی بیوی کو ان کی پسلی سے پیدا کیا تاکہ آدم ان کے ذریعے سکون حاصل کریں اور اللہ نے اپنی نعمت ان پر تمام کر دی کہ دونوں کو حکم دیا کہ جنت میں رہیں اور اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں فرمایا اِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوَ فِيهَا وَلَا تَعْرَ وَأَنَّكَ لَا تَزْمَو فِيهَا وَلَا تَزْحَا اللہ نے آدم سے کہا کہ جنت میں نہ تمہیں بھوک لگے گی اور نہ تم ننگے ہوگے نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ گرمی اور اس میں جتنا چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ اللہ تعالیٰ نے آدم کے لیے جنت کی ہر نعمت مباح کر دی سوائے اس درخت کے جس کا کھانا اللہ نے ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا تاکہ ان کے لیے اس ممنوع درخت کو کھانے کا کوئی عذر باقی نہ رہ جائے اور یہ ممانات اللہ کی طرف سے ان کا امتحان تھا اور اس درخت کے قریب ہونے سے منع کیا اس سے کھانے کی حرمت میں مبالغہ مقصود ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ قرآن و سنت میں اس درخت کی تائین نہیں آئی ہے کسی نے کہا وہ گہوں کا پودا تھا کسی نے اسے انگور کا درخت کہا ہے اور کسی نے انجیر کا ممکن ہے انہی میں سے کوئی درخت ہو بہرحال اس کے جان لینے سے سامے کو نہ کوئی مزید نفع پہنچے گا اور نہ اس کے نا جاننے سے کوئی نقصان اس لیے اس قرید میں نہیں پڑنا چاہیے اور اس درخت کے قریب مت جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آیت میں نہیں تحریم کے لیے ہے اس لیے کہ ممنوع درخت کو کھانے کا نتیجہ ظلم بتایا گیا ہے اور اس لیے بھی کہ اللہ کے عوامر و نواہی کو استحباب و کراہت پر محمول کرنا بغیر کسی ایسی دلیل کے جائز نہیں جو واضح طور پر بتاتی ہو کہ یہ عمر یا نہیں استحباب یا کراہت کے لیے ہے